دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل انگلیش بابو پر اور آج میں پھر حاجر ہوں آپ کے ساتھ ایک سٹوری لے کر اور دوستو آج یہ جو سٹوری ہے یہ کل کی سٹوری کا سیکنڈ پارٹ ہے اور آج اس پارٹ میں یہ سٹوری پوری ختم ہو جائے گی تو یدی آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا پھر آپ نے پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس سٹوری کو اچھے سے سمجھنے کے لیے آپ جو اس کا پچھلا پارٹ ہے اس کے جو پیچھے والا ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں اس کا پہلا پارٹ ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اس کہانی کو اچھے سے سمجھ سکیں اور جہاں پر اس سٹوری کو کل ہم نے چھوڑا تھا ہم اسے اس سٹوری کو وہیں سے آج شروع کریں گے تو یہ سٹوری کو ہم نے اس کو یہاں تک پڑھاتا تو دوستو آج ہم اس سٹوری کو اس کے آگے سے کور کریں گے اور دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یادی آپ کو آج کی سٹوری میں کوئی بھی نیا ورڈ یا پھر نیا سٹکچر ملے تو آپ اسے نوٹ ضرور کریں اور یادی آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک بھی ضرور کریں تو چلیئے اس کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو واقع ہے یہ پاسٹ انڈیفنیٹ کا افرمیٹیو واقع ہے جہاں پر ورڈ کی سیکنڈ فارم کا پریوک کیا جاتا ہے آس کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا اس کے علاوہ آس کا مطلب کسی وقتی کو کوئی کام کرنے کو کہنا بھی ہوتا ہے اور پروو کا مطلب ہوتا ہے ثابت تو اس پوری لائن کا کیا رت ہوا آفٹر میٹنگ بھیمو اینڈ رمیش مطلب کی بھیمو اور رمیش سے ملنے کے بعد دا کینگ آسٹ دیم دیم کا مطلب ہوتا ہے انہیں یا پھر ان کو یہ اوبجیکٹ دا کینگ آسٹ دیم راجہ نے ان سے کہا تو پروو دیئر اسٹریند مطلب راجہ نے ان سے کہا تو پروو دیئر اسٹریند کی وہ اپنی اسٹریند مطلب کی تاگت کو اور اپنی بدھیمانی کو وہ ثابت کریں دا کینگ آرڈرڈ دا کینگ آرڈرڈ دیم ٹو کل آ وویلنٹ مین ایٹر لائن داٹ لیوڈ این آ فوریسٹ نیر بائی ہس پیلیس اور دوستو یہ بھی ہمارا پاسٹ کا پاسٹ انڈیفنیٹ کا آفرمیٹیو باقی ہے جہاں سیکنڈ فرم کا پریوک کیا گیا آرڈر کا مطلب ہوتا ہے آدیش دینا سیکنڈ فرم ہے آرڈر دا کینگ آرڈرڈ دیم اور دیم جو ہے یہ اوبجیکٹ ہے جب اوبجیکٹ میں ایک سے زیادہ وقتی شامل ہوتے ہیں تو دیم کا پریوک کیا جاتا ہے جس کی ہندی ہوتی ہے انہیں ان لوگوں کو ان سے دوستو مین ایٹر کا مطلب ہے نربکشی اور مین ایٹر کا مطلب ہوتا ہے ہنسک اور دوستو یہ جو ورڈ ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے جس کا مطلب تھا ہنسک ایسی پرورتی کا ویکتی یا کوئی بھی جانور جو ہنسا کرتا ہو اسے ویلنٹ کہا جاتا ہے اور مین ایٹر کا مطلب ہوتا ہے نربکشی انسان کو کھانے والا تو کیا رت ہوا دا کینگ آرڈرڈ دیم مطلب راجہ نے ان کو آدیش دیا to kill a ویلنٹ مین ایٹر لائن مطلب راجہ نے انہیں ایک ہنسک نربکشی شیر کو مارنے کا آدیش دیا that lived جو رہتا تھا in a forest ایک جنگل میں nearby his palace مطلب جو ان کے محل کے نزدیک ایک جنگل میں رہتا تھا the ویلنٹ لائن had killed several villagers اور دوستو یہ جو ہمارا واقع ہے یہ past perfect کا واقع ہے past perfect میں جب ہم کوئی واقع بناتے ہیں تو جب ہم کوئی بھی ایسا واقع بنائیں گے تو واقع کی ٹیل پر لیا تھا گیا تھا جیسے شبد آئیں گے تو اس طرح کے جو واقع ہیں past perfect کے واقع کہلاتے ہیں past perfect کا مطلب ہوتا ہے past میں کسی کریہ کا پورا ہونا پائے جانا اور جب ہم past perfect میں کوئی واقع بناتے ہیں تو وہاں پر head کا پریوک کیا جاتا ہے helping of کے روپ میں اور ساتھ میں third form لگائی جاتی ہے تو کیا عرض ہوا the violent loin had killed several villagers several کا مطلب تھا انیک مطلب کی ہنسک شیر کئی لوگوں کو انیک لوگوں کو مار چکا تھا several villagers مطلب villagers کا مطلب گرامیڑ کہہ سکتے گاؤں والے تو the violent loin had killed several villagers مطلب کی ہنسک شیر انیک گرامیڑوں کو مار چکا تھا رمیش said to بھیمو رمیش نے بھیمو سے کہا if we kill that loin رمیش نے بھیمو سے کہا if we kill that loin یدی ہم اس شیر کو مار دیتے ہیں the king may appoint us as his ministers کیا رت ہوا اور دوستو میکا پریوک جب کیا جاتا ہے جب ہم کسی واقعے میں کسی طرح کی شنک کو دکھاتے ہیں تب میک kill that loin یدی ہم اس شیر کو مار دیتے ہیں the king may appoint us appoint کا مطلب ہوتا ہے نیوکت کرنا کام پر رکھنا شاید راجہ ہمیں appoint کر لیں اپنے منطری کے طور پر کیوں کی because of our bravery دوستو bravery ایک ناؤن ہے بہادوری تو اس نے کیا کہا رمیش نے شیر کو مار دیتے ہیں تو شاید جو راجہ ہیں وہ ہمیں اپنے منطری کے طور پر نیوکت کر لیں because of our bravery ہماری بہادوری کے کارن let's accept this challenge and prove our worth دوستو accept کا مطلب سوئی کار کر آؤ اس challenge کو چنو سوئی کر کر اور ثابت کریں آور ورث اور اپنی قیمت کو ثابت کریں آگے دیکھئے بھی مو got a little scared to face the loin bare handed کیا مطلب وہ ہے اور دوستو یہ بھی ہمارا past indefinite کا affirmative واقع ہے اور جہاں second form کا پریوک کیا گیا اور scared adjective ہے جس word وغیرہ لگائیں گے تو اس کے ساتھ get کا پریوک کیا جاتا ہے supporting word کے روپ میں اور یہ past indefinite کا affirmative واقع ہے اس لئے second form کا پریوک کیا گیا تو get scared یہ word بن جائے جس کا مطلب ہے ڈر جانا بھیبیت ہو جانا تو اس line کا بھیمو got a little scared مطلب بھیمو تھوڑا سا ڈر گیا بھیبیت ہو گیا to face سامنا کرنے کے لئے the loin share bear handed اور دوستو آپ اس word کو note کر لیجئے bear handed adjective جس کا مطلب خالی ہاتھ بینہ کسی بھی ہتھیار کے bear handed کہا جاتا ہے تو اس پوری line کا کیا ارت نکلا بھیمو got a little scared to face the loin bear handed شیر کا خالی ہاتھوں سے سامنا کرنے میں سامنا کرنے کے لئے تھوڑا سا بھیبیت ہو گیا رمیش assured him دوستو assured ایک وروے جس کا مطلب ہوتا ہے آشواشن دینا کسی کو وشواس دلانا اور second form assured رمیش assured رمیش نے اسے وشواس دلائیا with proper planning we can do everything کیا رات ہوا بھیمو تو رمیش نے اسے وشواس دلائیا اور اس نے کیا کہا with proper planning we can do everything بھیمو اس نے کہا with proper planning مطلب کہ ایک صحیح یوجنا کے ساتھ we can do everything ہم سب کچھ کر سکتے بھیمو don't you worry so much آپ اتنی ادھک چنتہ مت کرو soon جلدی ہی they raised the village and رمیش told the villagers we have come to past affirmative باقی ہے جہا second form کا پری یوگ جب subject میں ایک سے ادھک وقت شامل ہوتے ہیں تو دے کا پری یوگ سب جی جو پلورل ناؤ تو اس لین کا کیا رت ہوا سون جلدی ہی they raised the village اور یہ دے اس نے لگائے گا کیونکہ پر دو لوگ کے بارے جلدی ہی گاؤں پہنچ گئے اور رمیش نے گاؤں والوں کو گاؤں والے یا گرامیڑ بھی اس کو کہ سکتے رمیش نے گرامیڑ کو بتایا دوستو یہ جو آپ واقعے دیکھ رہے ہیں اس میں have کے ساتھ third form کا پری جانا تو اکثر آپ دیکھیں گے اس طرح کے واقعے آیا ہے کیا ہے چکا ہے اس طرح کے واقعے ہوتے ہیں جہاں پر has یا have کا پری روپ میں کیا جاتا ہے ساتھ میں third form لگائی جاتی ہے یا پھر پلورل ہوگا تو اس میں پری فیروشیس adjective ہے جس کا مطلب ہے خونکار تو اس پوری لین کا کیا رت ہو دیکھ لیتے ہیں یہ رمیش نے گرامیڑوں کو بتایا we have come to kill the ferocious loin مطلب ہم خونکار شیر کو مارنے کے لیے آئے ہیں we have come تو یہ پہلی ور 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 دوسری ور مار تو اس نے کیا بتایا کہ we have come to kill the ferocious loin کی ہم خونکار شیر کو مارنے کے لیے آئے ہیں the king has sent us to kill the loin تو کیا رت ہوا اور دوستو یہ جو واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمارا present perfect کا سینٹس مطلب کی راجہ نے ہمیں ہمیں بھیجا ہے to kill the loin شیر کو مارنے کے لیے that is causing جو کی کارن بن رہا ہے you all مطلب جو کارن بن رہا ہے you all causing you all a lot of trouble مطلب جو آپ سب کو پریشان کرنے کا کارن بن رہا ہے seen so long چلی آگے دیکھئے رمیش made a plan اور یہ make کی second form made جس کا بن بن انا اور یہ ہمارا past کا affirmative واقع ہے رمیش نے ایک یوج بنائی and asked all the villagers اور سبھی گاؤں والوں کو کہا to follow him اور سبھی گاؤں والوں کو اس نے پیچھے آنے کو کہا to follow iron and wooden rods heavy مطلب بھاری iron مطلب کی لوہے کی اور wooden مطلب لکڑی کی rods چھڑوں کے ساتھ تو اس پوری لنگ کے کیارت ہوا کہ رمیش نے یوج بنائی اور اس نے سبھی گاؤں والوں کو اپنے اور بھیموں کے پیچھے آنے کو کہا with heavy iron and wooden rods مطلب کی بھاری لوہے کی اور لکڑی کی چھڑیں لے کر پیچھے آنے کو کہا چلی دوستو آگے دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ لگے گا the villagers were very impressed by the physics of بھیموں اور دوستو یہ impressed adjective جس کا مطلب ہوتا ہے پربھاویت ہونا اور physics کا مطلب ہوتا ہے کد کار کسی بیک دیل ڈال اسے فیزک کہا جاتا ہے کہا بھی کس کو ہندی میں کہ سکتے ہم تو جو villagers تھے گاؤں والے تھے وہ بھیموں کی کد کار سے بہت زیادہ پرباویت ہوئے they were very happy اور وہ بہت زیادہ خوش تھے to think یہ problems وہ ان کی سمسیاؤں کے لیے care کرتے تھے اور انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھیجا ہے تو اس بات کو سوچ کر جو گاؤں والے تھے وہ بڑے خوش تھے آگے دیکھئے سون مطلب جلدی ہی بھیموں رمیش and all the villagers together مطلب جلدی ہی بھیموں رمیش اور and all سب ہی گاؤں والے جنگل چلے گئے بیٹنگ ڈرمز لاؤڈلی بیٹنگ کا مطلب بجانا بیٹنگ ڈرمز لاؤڈلی مطلب کی زور زور سے ڈھول بجاتے ہوئے وہ جنگل چلے گئے on hearing the loud noise on hearing the loud noise مطلب کی ایک بھاری آواز کو سن کر and tried to escape اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی escape کا مطلب بچ کے نکل جانا and tried to escape اور اس نے بچ کے نکل جانے کی کوشش کی when the villagers saw the loin running اور دوستو یہ c کی second form c مطلب دیکھنا اور saw مطلب دیکھا تو کیا ارت ہوا when the villagers saw the loin running جب گاؤ والوں نے شیر کو بھاگتے ہوئے دیکھا they all became angry اور دوستو یہاں بھی adjective کو جیسے میں آپ کو بتایا تھا یہاں پر adjective کو ورف کے روپ میں پری کیا گیا اور یہ past indefinite کا affirmative باقی ہے اس لئے become کی second form became game دوستو یہ جو واقع ہے یہ past continuous کا واقع ہے past continuous کا مطلب ہوتا ہے جب ہم ایسا واقع بناتے ہیں جہاں واقع کے ٹیل پر رہاتا رہی تھی جیسے شبد آتے اور جب past continuous میں کوئی واقع بنایا جاتا ہے تو وز یا ورک پری یو HELPING OR KROP میں آگے دیکھئے مطلب زور زور سے چیخ رہ تے مطلب زور زور سے چلا رہ تے اور وہ شیر کے پیچھے بھاگے ان بگ گروپ مطلب کی بڑے سم ہو میں دوستو چیز کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے بھاگ اس کو پکڑ نے کے لئے اور اس کے پیچھے وہ بھاگے بڑے بڑے گروپ اس کو پکڑ نے کے جوڑنا بھاگے بھاگے مطلب انہوں نے جنگلی جانور کو مارنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا چلی آگے دیکھئے وین دا کینگ ہرڈ اباؤڈ دا لائنز ڈیتھ اور یہاں بھی لائن کے بعد اپیسٹو فیس مطلب کاکے کی لائنز ڈیتھ مطلب شیر کی موت یا شیر کی مرتی ہو تو پوری لائن کا کیا رہت ہو اور دوستو ایچ ای ای آر ہیر مطلب ہوتا ہے سننا سیکنڈ فور میں ہرڈ اور یہ ہمارا پاسٹ کا افرمیٹیو واقع ہے وین دا کینگ ہرڈ اباؤڈ دا لائنز ڈیتھ مطلب کی جب راجہ نے شیر کی موت کے بارے میں سنا ہی تھوٹ انہوں نے سوچا دائٹ کی رمیش اینڈ بھیمو ہیڈ ایکچولی کیلڈ دا لائن تو اس پوری لائن کا کیا رت ہوا یہاں سے دیکھ لیتے ہیں وین دا کینگ ہرڈ اباؤڈ دا لائنز ڈیتھ مطلب کی جب راجہ نے شیر کی موت کے بارے میں سنا ہی تھوٹ انہوں نے سوچا کی رمیش اینڈ بھیمو ہیڈ ایکچولی کیلڈ دا لائن انہوں نے سوچا کی اصل میں رمیش اور بھیمو نے شیر کو مارا تھا ہی سٹارٹڈ ٹو بلیو اسٹارٹ کا مطلب ہوتا شروع کرنا بلیو کا مطلب ہوتا وشواس کرنا اور یہ ہماری فرسٹ ہومیں تو کیا رت ہوا ہی سٹارٹڈ ٹو بلیو مطلب وہ ہے اس بات پر وشواس کرنے لگے کہ رمیش رمیش وز اکیپیبل بریو اینٹیلیجنٹ پرسن تو اس پوری لین کا کرت ہوا کی مطلب انہیں وشواس ہونے لگا کہ رمیش وز اکیپیبل وہ ایک سکشم بہادور بریو مطلب بہادور اور ایک انٹیلیجنٹ مطلب کی بدھیمان پرسن ہے ویکتی ہے جس نے سبھی کے جیون کو بچایا with his wisdom اپنی بدھیمانی سے and bravery اور بہادوری سے he then appointed رمیش اور appoint کا مطلب کام پر رکھنا نیوکت کرنا second form appointed he then appointed رمیش پھر انہوں نے رمیش کو نیوکت کر لیا as a minister in his court پوری لین کا کرت ہوا پھر انہوں نے رمیش کو اپنے دربار میں ایک منتری کے طور پر نیوکت کر لیا چلی دوستو اب اس کہانی کا جو moral ہے ہم وہ بھی ایک بڑھ دیکھ لیتے ہیں کیا moral ہے ہمیں اس میں کیا نیتک سکھا ملتی ہے true character is defined not by our physical appearance but by our wisdom کیا رت ہوا اس لائن کا true character جو ایک اصلی جو چریتر ہوتا ہے is defined وہ اس بات سے پریبھاشت ہوتا ہے not by our physical appearance مطلب اس چیز سے وہ پریبھاشت نہیں ہوتا جو ہماری physical appearance ہوتی ہے مطلب جو ہماری شاریرک رچنا ہوتی ہے جس طرح سے شاریرک جو ہمارا روپ ہوتا ہے اس چیز سے ہمارا character define نہیں ہوتا ہے but لیکن by our wisdom لیکن وہ ہمارے بدھی مانی سے پریبھاشت ہوتی ہے تو دوستو یہاں آپ اسے عام شبدوں میں آسان بھاشا میں سمجھیں تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طرح سے دکھتے ہیں یا جو ہماری کت کاٹی ہے وہ ہماری چریتر کو define نہیں کرتا ہے ہماری چریتر کا ورنے نہیں کرتا ہے ورنہ جو ہمارا wisdom ہوتی ہے جو بدھی مانی ہوتی ہے وہ ہی ہمارے چریتر کو دکھاتا ہے تو دوستو جیسا ہم نے کہانی کے اندر دیکھا کہ جو ویکتی تھا جو یہاں کہہ کے چلاتے تھے کہ آپ جیون میں کچھ بھی حاصل نہیں کر پاؤ گے لیکن رمیش نے اپنی بدھی مانی سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہائٹ سے لمبائی سے یا کد کٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا دوستو کہیں نہ کہیں یہ جو کہانی ہے بہت اچھی سکھا دینے والی ہم سب لوگوں کو کئی بار ہم اپنی لائف میں خود کو دیکھ کر یہ مان لیتے ہیں کئی بار ہم دیکھتے ہیں کوئی کسی کی ھائٹ کم ہے یا کوئی دکھنے میں اچھا نہیں تو ہم یہ کی بار لیتے بار لیتے بار